بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ کیسے ہیں دوستو آج ہم آپ کو انار کا ملت شیک بنانا سکائیں گے اور اس کے علاوہ انار کو چھیلنے کا لکھا بھی بتائیں گے اس کے علاوہ اور ہم آپ کو انار کے فیدے بھی بتائیں گے اس کے لئے جو اجزاء ہمیں چاہیے وہ یہ ہیں اس کے لئے ہم نے انار لیئے کنداری چینی لیئے چھوٹی علاچی لیئے اور ایک کپ کے قریب دودھ ہے وہ لیئے ملت شیک بنانا شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ نے اس والے حیثے کو کاٹنا ہے اللہ ہم نے انار کو پانی میں ڈال لیا ہے اس سے آسانی یہ ہوتی ہے کہ اس کی دلی اور چھلکیں وغیرہ جلدی سے اتر جاتے ہیں اور اوپر پانی کے تیرنے شروع جاتے ہیں اب ہم آپ کو انار کے کچھ فوائد بتائیں گے کہ انار کے کیا فوائد ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ انار میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں انار میں پروٹین ہوتی ہے چکنائی ہوتی ہے کارو ہائٹریڈ ہوتی ہیں پوٹیشیم ہوتی ہے کیلشیم ہوتی ہے مانگنیشیم تامبہ لوخہ سلفر فاس فورس ویٹامن سی بہت زیادہ پائے جاتا ہے فلاد ہوتا ہے ہائیڈوکلولک ایسڈ ہوتا ہے یہ چیزیں انار میں پائے جاتی ہیں جس کی وجہ سے انسانی صحت کو بہت زیادہ فیطہ پہنچتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ انار کے ہمارے جسم پہ کیا فوائد ہوتے ہیں اگر ہم انار کھائیں یا انار کا ملک شیخ پیئیں یا انار کا جوس پیئیں تو اس سے ہمیں کیا فوائد اثر ہو سکتے ہیں اس کے لیے ہمارے انار جو ہمارے کڈنی یعنی گردوں کے لیے بہت زیادہ فیدے مند ہوتا ہے لیور کے لیے بہت زیادہ فیدے مند ہوتا ہے چیز چیسٹ کینسر ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ فیدے مند ہے جسم میں انفیکشن ہوئی ہو اس کے لیے بہت زیادہ فیدے مند ہے اگر آپ کے جسم میں کھون کی کمی ہے تو یہ کھون کی کمی کو پورا کرتا ہے بلڈ پریشر آئی ہوتا ہو تو اس میں بھی یہ فیدے مند ہے کلو سٹور ہو تو اس کے لیے بہت زیادہ مفید ہے یہ ارکان ہوا اس کے لیے بہت زیادہ بینیفٹ دیتا ہے اگر آپ کو ہپیٹائٹس ہے تو اس میں بھی انار کھانے سے بہت زیادہ فیدہ ہوتا ہے دوستو ہم نے انار نکال لی ہے اور آپ کو بہت آسان ترکہ بتا دیا انار نکالنے کا اب ہم اس کا ملے شیئے بنانا شروع ہوں ہم نے بلینڈر لے لی ہے اس کا جاگی لے لی ہے اب ہم اس میں نار ڈالیں گے چین چممچ چینی ہے وہ شامل کریں گے اس کو اس میں شامل کریں گے اس سے اس کا ٹیس میں اضاف ہو جائے میرے باس ملک ہے ایک کپ کے گریب وہ اس میں شامل کریں گے اب ہم نے جو ملے شیئے انار کا تیار کیا ہے اس کو چھاننے سے چھان لی لیں تاکہ اس میں سے جو اس کے بید ہیں انار کا ملے شیئے ہے اس کو ہم نے چھاننے سے چھان لیا ہے اب ہم اس کو سرو دوستو ہمارا انگور کا ملے شیئے ایک تیار ہے آپ دے سکتے ہیں کتنی پیاری اس میں لک آ رہی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبکرائب کرنا نہ بھولیں آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ